ہمارے شریر میں ستر فیزدی پانی ہے سواست رہنے کے لیے ہمیں نیومتی طور پر پانی پیتے لینا چاہیے اچھت ماتر میں پانی نہیں پینے سے ہمارا شریر ہائیڈریٹ ہو سکتا ہے ہائیڈریٹ ہونے کی وجہ سے ہمیں کئی طرح کی بیماریاں ہو سکتی ہے شریر کا تاپمان بڑھ سکتا ہے اور کئی انگ کاری کرنا بند بھی کر سکتے ہیں اس لیے اچھت ماتر میں پانی پینے بہت ضروری ہے اچھت ماتر میں پانی پینے سے کئی لوگ ختم ہو جاتے ہیں اگر آپ ڈاکٹروں کے پاس بھی جائیے گا تو وہ آپ کو روزانہ تین سے پانچ لیجر پانی پینے کی صلاح دے سکتے ہیں کیونکہ اچھت ماتر میں پانی پینے سے شریر کی گندگی یعنی وششتہ پدھار پشاپ کے ذریعے باہر نکل جاتے ہیں لیکن کئی بار کچھ لوگوں کو پشاپ کرنے میں جلن اور درد بھی محسوس ہوتا ہے آئیے جانتے ہیں یہ سمسیاں کیا ہے اور اس کا نتیجہ گھڑے لو پائے کیا ہے پشاپ میں جلن یا درد کی سمسیاں کو ڈس یوریا کہا جاتا ہے یہ ایک ایسی سمسیاں جس میں پشاپ کرنے کے دوران پشاپ میں جلن اور درد بھی محسوس ہوتا ہے یہاں تک کی کئی بار پشاپ کرنے میں بھی دکت ہوتی ہے پشاپ میں جلن اور درد کے کئی کارن ہو سکتے ہیں ان میں سے ایک کارن مترپتھ سنگرمڑ یعنی یورینی ٹریک انفیکشن ہے ایتھرائٹس اور پرو اسٹیٹ سے جری سمسیاں کا کارن پشاپ میں جلن ہو سکتی ہے اس کے اپائے کے لیے چلیے آج میں کچھ آپ کو گھڑے لو نسکہ بتاتی ہوں نیمبو کا اپائے اگر آپ پشاپ کرتے سمجھ جلن یا درد ہوتا ہے تو اس کے لیے نیمبو گھڑے لو رامبان علاج ہے اس کے لیے آپ کو صبح خالی پیٹ گنگنے پانی میں نیمبو کا رس نچوڑ کے اس پانی کو پیئے سواد کے لیے آپ اس میں شہد بھی ملا سکتے ہیں اس اپائے سے آپ کو پشاپ میں جلن کی سمسیاں سے چھٹکارا مل سکتا ہے پشاپ میں جلن کی سمسیاں سے چھٹکارا پانی کے لیے خوب سارا پانی پیئے ڈاکٹر بھی نیمی طور پر تین سے پانچ لیٹر تک پانی کی صلاح دیتے ہیں پشاپ میں درد اور جلن کی سمسیاں سے چھٹکارا پانے کے لیے دن میں بارہ سے تیرہ گلاس پانی پینا چاہیے بس کھیرے کا رس کافی ہے کھیرے کی تاثر تھنڈی ہوتی ہے اور یہ گرمیوں میں شریر کے اندر سے تھنڈ رکھنے کی مددگار ثابت ہوتی ہے کھیرے کا رس پشاپ میں جلن کی سمسیاں کے لیے رام برن علاج ثابت ہو سکتا ہے اس کے لیے کھیرے کو مکسی میں اچھے سے چلا لے اور پھر اس کا پیسٹ بنا کے ایک چمس شہد اور نیمبو کا رس نچوڑ دیں اس پیر کو پانی سے آپ کی شریر میں پانی کی کمی دور ہو جائے گی آج کی ہیل ٹپس میں اتنا ہی مجھے دیجئے پھر ملیں گے نئی ہیل ٹپس کے ساتھ